اسلام علیکم گائز گوڈ آفٹرنون آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ زمین کی تیاری جو ہے مکعی سے پہلے کیسے کریں تو ابھی جیٹ کا منت ہے اس کے بعد ہارڈ سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد ساون سٹارٹ ہو جائے گا تو تقریباً دیڑھ مہینے کے بعد مکعی کی جو کاشت ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد ہارڈ کے انٹ پر ہی سٹارٹ ہو جائے گا تو موسم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موسم کیسا رہتا ہے ابھی تو جیسے بارشیں ہو رہی ہیں وقفے وقفے سے کسی دن زیادہ ہو جاتی ہے کسی دن کم ہو جاتی ہے تو بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو موسم بڑا سوانہ ہے تو ویسے تو ابھی بھی مکعی کاست کریں تو وہ ہو جائے گی لیکن ابھی ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ زمین تیار نہیں ہے گندم کے بعد آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں جو تنے ہیں وہ ادھر ہی ہیں جو گندم کے ابھی حل چلائیں ہم نے سب سے بہلے حل چلانے کے بعد اس میں جو حلوں میں ہم نے کیا کیا ہے کہ پانچ پھالی اس کے پانچ پھالے ہوتے ہیں تو وہ ہم نے لگائیں پانچ پھالی لگائی ہے تو اس کے بعد ہم نے سادے حل چلائیں اور اس کے بعد اب حل اور سواگا یہ دونوں ہم نے کیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے گوبر والی خات جو ویسٹ ہے کاؤز کا ہمارے فارم کا وہ اس پر ڈالیں گے وہ ڈالنے کے بعد اس کو پھر پانچ پھالی سے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح اس اور اس کے بعد ہم پھر اوپر حل سواگا چلا کے پانی لگا دیں گے تو پانی لگانے کے بعد یہ وطر آ جائے گی اور کچھ عرصہ پھر اس کو رکھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کی تیاری سٹارٹ ہوگی صحیح طریقے سے پھر اس کے اوپر حل چلائیں گے اور حل چلانے کے بعد اس کا وہ اڑے ماریں گے اور اڑے مارنے کے بعد اس کے اوپر ہم پھر مکعی لگائیں گے تو یہ تھوڑا سا لمبا پروسس ہے زمین کی تیاری کا لیکن اگر مکعی کی اچھی پیداوار لینی ہے کسی بھی فصل کی اگر اچھی پیداوار لینی ہے تو اس کے لیے یہ ایک تیاری جو ہے وہ بڑی ماسٹ ہے کیونکہ تیاری اگر نہیں کریں گے تو وہ اس لیول کی پیداوار نہیں ملے گی اور جو بوری فصل ہوتی ہے اس سے فصل نہ کاشت کرنا میرے خیال میں بہتر ہوتا ہے کیونکہ بوری فصل جو ہے وہ آپ کو مطلب چھے مہینے کی فصل ہے تو چھے مہینے تک آپ کو زلیلی کرتی رہے گی آپ پرشان ہی رہیں گے کہ یار اس فصل کا کیا کریں اور اچھی فصل ہے تو آپ پھر خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے تو خوشی ملتی ہے دلی ایک کہ آپ کی فصل اچھی ہے تو اس لیے بندہ تھوڑی سی محنت کر لے اور زمین کی تیاری پہ اس کو گھبر وغیرہ اچھی خاد نیچے ڈال دے تو آپ کو ایک دلی تسلی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے سارا کچھ کر دیا اور اس کے بعد اصل تیاری تو بعد میں سٹارٹ ہوتی ہے کہ سپریگ کرنا اس کی کیر کرنا اور پانی ٹائم پہ لگانا تو وہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں لیکن سب سے پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم اس کی بیس بناتے ہیں یہ ہم بنا رہے ہیں اس کی بیس اس کی کر رہے ہیں پریپریشن مکعی لگانے کی اور اس کے بعد ہم یہاں پہ مکعی لگائیں گے اور جو کہ سائلج کے لیے ہوگی تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ سے ڈسکیشن کرتے رہیں گے کہ کون سا بیٹ جو ہے ہم یوز کرتے ہیں ہائیبریڈ یا نان ہائیبریڈ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ سے ڈسکیشن کرتے رہیں گے تو آپ کا جو مکعی پچھلے سال تھوڑی خراب ہوئی تھی اس صفحہ امید کر رہے ہیں کہ سنڈی کا بہتر علاج کریں گے تو جن علاقوں میں بڑے لیول پہ مکعیاں کاشت ہوتی ہیں مربوں کے حساب سے تو وہ تو پروپر ایک پروٹوکول کے ذریعے چلتے ہیں ان کے سنڈی سے بچت ہو جاتی ہے لیکن ہم نے تھوڑی مکعی کاشت کرنی ہوتی ہے ہمارا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں باغات کے اندر ہی تو شاید ہم وہ مکمل پروٹوکول فالو نہیں کرتے اس وجہ سے ہماری مکعیاں خراب ہوتی ہیں تو انسان ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے آہستہ آہستہ تو دیکھتے ہیں کیسا اس سال کا ایکسپیرینس رہتا ہے تو اپنا خیار رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ